اسلام علیکم یہ اگست دوہزہ تیس کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ دو کتابیں آئی ہیں اردو سیکنڈر کی جو سنگ پورٹ کی بک چینج ہوئی تھی اردو سیکنڈر کی نیو بک جو آئی تھی اس کے مطابق یہ دو قائد سبی تک آئی ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے میں دونوں کا ریویو دیتا ہوں تو جو بک آپ کو اچھی لگے وہ مارکٹ سے اب اس کو بائے کر لینا ٹھیک ہے ایک تو یہ زینب اکیڈمی ہے ان کی قائد ہے اور دوسری فیروز ناصر کی ایک ایک کر کے میں دونوں کا بتاتا دونوں کی پرائز سے ہمیں فور ففٹی روپیز ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو زینب کے بارے میں بتا جاتا ہوں زینب اکیڈمی کے بارے میں یہ دیکھیں اس کی پرائز ہے فور ففٹی ٹھیک ہے اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں عبدالوہاب تارک ان دونوں بکس کم ہے کوئی بھی ایک چپٹر اس کے بارے میں آپ کو بریف میں بتا دوں گا آپ اس کو دیکھ لینا کہ جو آپ کو بہتر لگے پھر آپ وہ قریبی بک اسٹال سے بائے کر لینا میں کوئی بھی ایک چپٹر دونوں کا دیکھوں گا مثال کے طور پر چ اس بک میں کیا کیا موجود ہے یہ دیکھیں آپ ویڈیو پاوز کر کے دیکھ لینا آپ کو میٹر اس کا اچھا لگے تو آپ خود فیصلہ کر لینا کہ کیا چیز اچھی ہے اچھا دیکھیں عالمگیر کا انصاف یہ چپٹر ٹو ہے اور اس میں سٹارٹنگ میں دیا ہوا ہے مصنف کا تاروف ٹھیک ہے پھر مصنف کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پھر اس کے بعد جو علمی تاروف ہے وہ کیا ہے پھر مشہور تصنیف وغیرہ پھر اس میں ایم سی کیوز دیئے گئے ٹھیک ہے مطلب یہ کام جو ہے وہ ہر چپٹر کے ساتھ کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو اسے ویڈ چپٹر بتاؤں گا اس سے آپ فیصلہ کر لینا پاوز کر کے اس کو دیکھ لینا ان کا میٹر کیسا لکھا آپ کو سمجھ آرہا نہیں آرہا ٹھیک یہ ہے اس میں ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں پھر ایم سی کیوز کے بعد اس کے اندر جو بک کے سوالات ہیں دیکھیں مشہور کے سوالات جو بک کے سوالات ہیں وہ بک کے سوالات سالٹ کی ہوئے ہیں دیکھیں یہ بک کے پھر سوالات سالٹ کی ہوئے ہیں یہاں پہ دوبارہ mcqs یہ mcqs جو بک کے mcqs ہیں جو پہلے والے mcqs تھے انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تھے اور یہ بک کے اندر والے mcqs ہیں جو مشکی سوالات ہوتے ہیں یہ بھی بک کے سوالات ہیں سارے کے سارے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے یہ اس کے بعد انہوں نے نصر پاروں کی تشریح کی ہے اس تشریح کو آپ پاس کر کے دیکھ لینا کیسی لکھی انہوں نے آپ کو سمجھ میں آرہی نہیں آرہی یہ تمام پہ تشریح چل رہی ہے پھر یہاں پہ انہوں نے اس پوری چپٹر کا خلاصہ لکھا ہوا ہے اور ڈیڈ سال ٹھیک ہے اچھا انہوں نے اسی طرح تمام چپٹر سے ساتھ کیا ہوا ہے اب ہم ان کی نظم دیکھ لیتے ہیں کہ نظم میں انہوں نے کیا کیا ہے اب آپ یہ دے سکتے ہیں بدلی کا چاند یہ ایک نظم ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نصر تھی جو وہ چپٹر تھا اب یہ نظم ہے نظم میں انہوں نے شارٹنگ میں کہہ کیا ایک ایم سی کیس دیا ہے ایم سی کیس کے بعد انہوں نے مشکی سوالات کی ہیں یہ تمام مشکی سوالات ہیں جو بک کے اندر دیا ہوں ہیں یہ تشریح ہے شعر کی تشریح اس کے بعد یہ سوالات آگئے خلاصہ دیا ہوا ہے یہ تمام انہوں نے بک کے کوشنز کی ہیں انہوں نے تمام چپٹر کے ساتھ جو نظم کے اندر ہیں ان کے ساتھ یہی کیا ہوا ہے اس کے بعد تیسرے اسا جو آتا ہے وہ غزل کا ہے غزل کا غزل میں بھی ہم کو یہ غزل دیکھ لیتے ہیں جیسے میر تکی میر کی غزل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ میر تکی میر کی غزل آگئی شروع میں انہوں نے ایم سی کیوز کیا ہے اس کے بعد انہوں نے غزل کے اشار کی جو تشریح یہ ہے یہ تمام اشار کی تشریح ہے اور ڈیٹ سال ٹھیک ہے تمام چپٹر کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہے شروع میں انہوں نے ایم سی کیوز دیئے ہیں اس کے بعد جو غزل جو ان کی تشریح کی گئی ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے یہی آپ اسی کو دیکھنے پاس کر کے کہ کیسی تشریح کی گئی ہے اس کے ٹھیک ہے یہ جس بک کا ریویو دیا ہے یہ تھی زینب اگیڈ میں زینب اگیڈ میں کی تھی اور عبدالوہاب ان کے ریٹر تھے ابھی میں آپ کو دوسری بک کے بارے میں بتاتا ہوں یہ بک جو ہے فیروز ناصر کی ہے اور یہ بھی اردو سیکنر کی ہے یہ عبدالمتین نے لکھی ہے پروفیسر عبدالمتین نے ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پرائز بھی سیم ہے ٹھیک ابھی اس میں بھی وہی سیم چپٹر آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں عالمگیر کا انصاف سٹارٹنگ میں انہوں نے تارک دی ہے اس کے بعد جو ریٹر ہے علامہ شبلی نومانی ان کی جو نصر نگارے کی حصوصیات یہ تمام ان کی نصر نگارے کی حصوصیات ہیں آپ ان کو باؤس کر کے دیکھ لیں اس کے بعد انہوں نے مشکل الفاظ کے معنی دیئے ہیں پھر جو بک کے اندر جو چپٹر کے اندر اہم اہم اکتباز تھے اس چپٹر کے اندر ان تمام اکتباز کی تشریح کی گئی ہے آپ اس کو پاؤس کر کے دیکھ لیں اکتباز کی تشریح کے بعد انہوں نے مرکزی خیال دی ہے پھر خلاصہ دیا ہوا ہے پھر یہاں پہ مشکل سوالات کییں گے یہ جو بک کے اندر آپ کے کوشنز ہیں اس کے آنسر دیئے گئے پھر اس کے اندر انہوں نے اضافی ایم سی کیوز بھی دیئے ہوئے اچھا ان دونوں بک کی پرائز سیم ہے تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لینا آپ کو کون سے بہتر لگتی ہے تو وہ آپ قریبی بک سوال سے بائے کر لینا ابھی جس طرح میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے چپٹر کے بارے میں اسی طرح میں بھی نظم کے بارے میں بتاؤں گا اس میں ہم نے لیا تھا بدلی کا چاند اس بک کے اندر اس کے اندر میں بدلی کا چاند کے بارے میں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ چپٹر آگے ہے بدلی کا چاند اس میں سٹارٹنگ میں جو شاعر ہیں ان کا تعرف ہے پھر ان کی جو خصوصیت ہیں شاعری شاعری کی وہ ان کی خصوصیت آ رہی ہیں یہاں پہ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہیں پھر اشار کی تشریح ہے جو اس تمام میں اشار آئے ہیں اس کی تشریح کی گئے ہیں یہاں پہ اشار چار پانچ چھ سات یہ تمام اشار کی تشریح کی گئی ہیں پھر اس کے بعد مرکزی خیال ہے اس نظم کا اور اس کا خلاصہ ہے پھر یہاں پہ مشکی سوالات کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جو بک کے اندر کوشنز تھے وہ تمام یہ سالٹ کی ہیں آپ اس کو پاسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں ان کا لکھنے کا سٹائل کیسا ہے یہ تمام مشکی سوالات ہیں ٹھیک ہے اینڈ میں انہوں نے اضافی ایم سی کیوز اور بھی دیئے ہوئے ہیں بس یہ چپٹر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک اس میں بھی ہم نے غزل دیکھی تھی تو اس کے اندر بھی ہم تیسرا ٹاپک جو ہے وہ غزل دیکھیں گے کہ غزل میں کیا کیا گیا ہے اس میں ہم نے میر تکی میر کی غزل دیکھی تھی اس میں بھی سیم میر تکی میر کی دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ میر تکی میر کے بارے میں آ گیا سٹارٹنگ میں ان کا تاروخ دیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی بکس کون کون سی بکس ہے ان کی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر میر تکی میر کی شہرے کی حصوصی آتا ہے اس کے بارے میں ہے پاس کر کے اب اس کو پڑھ لینا کیسا میٹر لکھا ہوئے انہوں نے پھر جو غزل کے اندر مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں پھر غزل کے تمام اشار جو ان کی تشریح کی گئی ہے ان کی دو غزلیں غزل نمبر ایک کی یہ اشار کی تشریح ہے غزل نمبر دو کی یہی تشریح بس ڈیڈ سال ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے دونوں بکس لکھ دی ہیں یہ جو تھی فروز ناصر کی بک تھی ٹھیک اور یہ دوسری بک جو ہے یہ ہے زینب اکیڈمی ہی تو آپ کو جو بھی بہتر لگے آپ قریبی بک اس سال سے بائے کر لینا ٹھیک ہے جی اس طرح کوئی بک اور بھی ہوگی جس کی گائیڈ آئے گی ابھی صرف یہ اردو کی بک آئی ہے ٹھیک ہے باقی بکس بھی آئیں گی ان کی جو بھی گائیڈ پبلش ہوں گی ان کے بارے میں میں آپ کو انفارم کر دوں گا فیلال تو یہ اردو کی بک آئی ہے مارکٹ میں بھی تک اور اس کی گائیڈ آئی ہوئی ہے تو یہ آپ کو بتا دی ہے میں نے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی اگر ایزی لیو سکر ہمارے چینل سبسکرائب کر دینا تاکہ ہم مارکٹ اپ ڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو گائیڈ سے وقت آتی ہیں جو نئی بکس آتی ہیں ان کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ